برحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم قَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا قَالَّذِينَ کَاف جیسے کے معنی ہم لگائی ہیں منافقوں کے بارے ہم بیان کیا جا رہا ہے قَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جیسے کے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے جیسے کے وہ لوگ تم سے جو پہلے تھے قَالُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا جیسے کے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ کیا تھے تم سے زیادہ کہتے تھے مضبوط تھے قوت کے اعتبار سے قَالُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ یہ خبر بن رہی قَالُوا أَشَدَّ مِنْ قُوَّةً تم سے زیادہ مضبوط تھے طاقت کے اعتبار سے وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور مال اور اولاد میں کثیر تھے مار اولاد میں کثرت تھے یعنی مال اولاد کے اعتبار سے بھی کثرت میں تھے تو جیسے کے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے قَالُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ دوسرے جو تم سے پہلے تھے انہوں نے بھی کیا کہ وہ مال اولاد اور دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے اور لیکن یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اصل کامیابی ایمان اور تقوی پرحزگاری ہوتی ہے تو جیسے کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے طاقت و قوت میں سعادہ تھے اور مال اور اولاد کے اعتبار سے کثیر تھے فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ اِسْتَمْتَعَا يَسْتَمْتَعُوا بابِ استفعال سے جمع مذکر غائب فَاسْتَمْتَعُوا تو انہوں نے الفائدہ اٹھایا لطف اندوز ہوئے کسے اپنے حصوں سے خلاق بولتے ہیں حصہ اور اس میں جامد ہے واحد مذکر ہیں سلاسی مزید فیصے ہیں اور ہفت اقسام میں صحیح ہیں تو انہوں نے حصہ اٹھایا لطف اٹھایا اپنے حصے سے فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے فَاسْتَمْتَعَتُمْ بِخَلَاقِكُمْ تو یہاں پر یہاں پر ماضی کا سیکھ آئے ہیں اگرچہ تجمہ مستقبل کے طور پر ہے تو وہ کہتے ہیں تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے تو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو یعنی تمہیں بھی جو مال و دولت ملی ہے تم بھی اس مال و دولت کے ذریعے سے لطف اندوز ہو لو فائدہ اٹھا لو قَمَسْتَمْتَعَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جیسا کہ لطف اندوز ہوئے یا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے بِخَلَاقِهِمْ اپنے حصوں سے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے حصوں سے فائدہ اٹھایا تو فائدہ اٹھا لیا انہوں نے اپنے حصوں سے جیسا کہ تم بھی اپنے فائدے سے حصہ اٹھا لو جیسا کہ قَمَسْتَمْتَعَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ جیسا کہ تم سے پہلے والوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا وَخُدُتُمْ كَلَّذِي خَادُوا خَادَا يَخُودُوا خُدُتُمْ یہ جو ہے خُدُتُمْ یعنی بےہودگی میں پڑے رہنا یہ جمع مذکر حاضی رہے بابِ نَسَرَا يَنْسُرُوا سے اور ہفت اقصام میں اجوافِ وَاوِی ہے مادہ ہے خَادْوَا وَدَاد خَادْوَا وَدَاد ہے اور اصل میں تھا یہ خَوَدُتُمْ خَوَدُتُمْ تھا پھر ترکیب کے تعلیل کے اطوار سے خَادہ ہو گئے آئیں تو اب فرمایا وَخُدُتُمْ كَلَّذِي خَادُوا اور خُدُتُمْ جمع مذکر حاضی رہے اور بےہودگی میں پڑ گئے تو وَخُدْتُمْ كَلَّذِي اور بےہودگی میں پڑ گئے کل لذی اسی طرح جیسے کہ وہ بےہودگی میں پڑے تھے کیا مطلب وَخُدْتُمْ كَلَّذِي خَادُوا اور تم اسی طرح بےہودہ باتوں میں پڑ گئے بےہودہ کاموں میں پڑ گئے الَّذِي خَادُوا جس طرح سے وہ لوگ پڑے تھے کون سے جو تم سے پہلے والے تھے اور ان کا بھی حال کیا ہوا کہ وہ دنیا سے انفنا ہو گئے ایسی منافق کو تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا تو انہوں نے وہ اور وہ تم بےہودگی میں پڑ گئے جیسا کہ وہ لوگ بےہودگی میں پڑ گئے تھے خادُوا جمع مذکر غائب اب کیا ہوا اُلَائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةْ 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 هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے یہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے وَالَآخِرَتْ اَعْمَلُهُمْ اس کا فائل ہے جمع مکسر تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے وَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہ وہی لوگ ہیں جو گھٹا اٹھانے والے ہیں نقصان والے ہیں خسیرہ یخسرون اس میں فائل ہے جمع مذکر سمجھ میں آگیا جی تو جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگ جو تم سے طاقت کے اتوار سے مضبوط تھے اور مال اور اولاد کے اتوار سے زیادہ تھے تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو جیسا کہ لطف اندوز ہوئے وہ جو تم سے پہلے تھے اپنے حصوں سے وَخُدْ تُمْ كَلَّذِي خَادُو اور تم بےہودگی میں پڑھ گئے جیسا کہ وہ لوگ بےہودگی میں پڑھے اور ان کے عامال جو ہے دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ بھاٹے والے ہیں نقصان والے عَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَقَوْمِ عِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ عَلَمْ يَأْتِهِمْ لم آہ حرف استفاہ میں اور لم یہ فعل نفی جہد بلم لم یاتی فعل نفی جہد بلم ہے اور لم آنے کے ویسے آخر سے جو حرف علت تھی وہ گر گئی یاتی تھا اور ذرابہ یدریبو سے مادہ اس کا جو ہے وہ حمزہ تا یا ہے تو اس طرح سے محمود الفاہ ہو جائے گا اور ناقے سے یائی ہو جائے گا عَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ تو کیا نہیں آئی تو عَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَءُ الَّذِينَ کیا ان لوگوں کے پاس نہیں آئی نباو نباوانے ہوتا ہے خبر کیا ان لوگوں کے پاس خبر نہیں آئی الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان لوگ کی جو ان سے پہلے تھے ان سے پہلے تھے قوم نوح وعاد وثمود کیا ان کے پاس ان سے پہلے والے لوگوں یعنی ان سے پہلے والے نوح کی قوم قوم نوح قوم عاد اور قوم سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی خبر اور مدین والوں کی خبر وَلْمُتَفِقَات اور مُتَفِقَات کا مہنہ ہوتا اصل اُلَٹ دی جانے والی بستیاں اُلَٹ دی جانے والی بستیوں کی خبر نہیں آئی کیا ان لوگوں کے پاس خبر نہیں آئی ان کی یعنی جو پچھلے زمانے میں جو قومیں تھی ان کا عبرتنا انجام ہوا کسی پر پتھروں کے بارش ہو گئی کسی کو دھسا دیا گیا اس کی کو پانی میں ڈبو دیا گیا تو اس طرح کر کے مسائل ہوئے تو کیا نہیں آئے ان کے پاس ان لوگوں کی خبر جو ان سے پہلے جو ان سے پہلے تھی یعنی قوم عبرانو قوم الاد قوم سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی خبر اور اُلَٹ دی جانے والی بستیوں کے بستیوں کے بستیوں کے رہنے والوں کی خبر نہیں آئی یہ مراد ہوگا تو موتفقات کیا یہ موتفقات یہ اُلَٹ دی جانے والی بستیاں یہ اس میں فائل ہے واحد موننس اور افتیال سے موتفقتن موتفقتان موتفقات اس میں فائل جمع موننس افتیال ہے افتیال سے ہے باب سلاسی مدیتفی میں اور مادہ اس کا ہے ہمزہ فا کاب محمود الفائن تو کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے قوم نوح قوم عاد اور قوم سمود کی خبر اور قوم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی خبر اور مدین والوں کی اور اُلَٹ دی جانے والی بستیوں کے رہنے والوں کی خبر نہیں آئی اتتهم رسولهم بالبینات ان کے پاس ان کے پاس بہت سارے رسول وعدے نشانیاں لے کر آئیں بالبینات رسولهم ان کے پاس آئے رسولهم ان کے رسول بالبینات روشن نشانیاں کے ساتھ تو ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں کے ساتھ آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ آئے تو اللہ جو ہے کہ شان یہ نہیں کہ وہ ان پر ظلم کریں یہ تو ہوا اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کریں یعنی اللہ جو ہے ان پر ظلم نہیں کرتا اللہ ان پر ظلم کرنہی کرتا ہے ولیکن کان انفس ہم یدلیمون لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو ظلمہ یدلیمون اور لامکہ کے وجہ سے یہ کیا ہوگئے مظاہر منصوب ہے کیونکہ اس کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو ان کے پاس ان کے رسول اب یہ اتتوہم رسولہم رسول اس کا فائل اتت کا اور یہ واحد موننس استعمال ہوا ہے کیونکہ رسول یہ جوہ مکسر ہے اور جوہ مکسر واحد موننس کے درجم ہوتی ہے ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے تو اللہ کی شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کیا ان کے پاس نو اور آد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والوں کی خبر اور ان بولٹ دی جانے والی بستیوں کے رہنے والوں کی خبر نہیں آئی ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ آئے اور اللہ کی شان نہیں کہ ان پر ظلم کرے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں سنن آیا اِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مومن مرد و مومن عورتے مومن مرد و مومن عورتے بعد اولیاء عباد ایک دوسرے کے کیا ہیں ساتھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں مومن مرد اور مومن عورتے بعد اولیاء عباد ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یعمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دیتے ہیں امارا یعمروا باب نصرہ یا نصر اسے جمع مذکر غائب ہے اور ہفت اقسام میں محمود الفا ہے تو مومن مرد اور مومن عورتے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرتے ہیں نَهَا يَنْهَا تو اب يَنْهَوْنَا اب یہاں دیکھ لیں کہ یہ برائیوں سے منع کرتے ہیں یَنْهَوْنَا جمع مذکر غائب باب فتحہ سے سلاسی مجرد ناقص یائے نونہا یا ماددہ ہیں یَنْهَوْنَا اصل میں یَنْهَوْنَا اور کہتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ صَلَاةَ اَقَامَا يُقِيمُ اِقَامَةً باب فالسے يُقِيمون فعل مدار محروف سیغہ جمع مذکر غائب اور يُقِيمون اصل میں يُقْوِ مُونَا تھا تو واو کا حکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی اور ما قبل کسرہ ہونی کوئی سے واو کو جاسب دل دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں اور يُقِيمونَ الزکاةَ اور زکاةَ ادا کرتے ہیں وَيُطِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَ اور اللہ اور اس کے رسول کی اتعاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اتعاد کرتے ہیں اَتَاعَا يُطِعُوا اِطَاعَةً بابِ افعاد سے فعل مدار جمع مذکر غائب اور يُتِعُونَ یہاں پر بھی جو ہے يُتِعُونَ يُتُوِعُونَ تھا مادہ اس کا قواہ وعین ہے اجوافِ وعاوی ہے نماز قائم کرتے ہیں زکاةَ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنتے ہیں اُلَائِقَ سَيَا رَحَمُهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ وہی لوگ ہیں جن پر قریب اللہ رحم فرمائے گا یہ وہی وہ لوگ ہیں جن پر قریب اللہ رحم فرمائے گا اِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ تعالی غلب والا اور حکمت والا ہیں اگر وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَ وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یا وَعَدَ اللَّهُ وَعَدَ يَعِدُو ذَرَبَ يَذْرِبُو ہفت اقسام میں مہموہ کیا ہے مثال باوی ہے وَعَدَ يَعِدُو اور وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ نَنَي مُؤْمِن مَرْدُو اور مُؤْمِن عُوْدَو زَلْمِدَ وَعَدْو جریون ماددہ ہیں تو ضربہ ادھر ہوسے تو یہ تجریح واحد مونس غائب سے گائیں کیونکہ اس سے پہلے جنات آیا ہے تو اللہ نے مومن مردوں مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا اس باغات کا جس کے نیچے نہرے جاری ہوتی ہیں خالدین آفی آج جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ٹھیک ہے وَمَسَاقِّنَةَ تَوَيِّبَتِن فِي جَنَّةِ عَدٍ کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے مومن مردوں مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے باغوں کا جن کے نیچے نہرے جاری ہوتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَمَسَاقِّنَةَ تَوَيِّبَتَن اور مساقِّن مسکن کی جمعہ ہے جمعہ مکسر ہے اور جمعہ منتعل جمعہ اور پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے فِي جَنَّةِ عَدْنِ عَدْنِ کے باغات میں تو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغ جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہرے جاری ہوتی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ رہائشوں کا عدن کے باغات میں وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَر اور اللہ کی رضا یہ بڑی چیز ہے وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَر اور اللہ کی رضا یہ بڑی چیز ہے ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ اور وہ بڑی کامیابی ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں حسر کے طور پر یہی بڑی کامیابی ہے سمجھ میں آیا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا عدہ فرمایا جس کے نیچے نہرے جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ رہائشوں کا عدن کے باغات میں اور اللہ کی رضا بڑی چیز ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے چلیں ایک صفحہ ہو گئے مشاہ اللہ دو تین دن میں یہ پارا ہو جائے گا ٹھیک ہے سلو علی الحبیب سلو اللہ علیہ وسلم